اس سال جب سوہ فیصد گروہت ہوگی پھر کہ ہوگی؟ بارہ لاکھ بارہ لاکھ اور بیروزگار ہو جائے گی؟ دو سال میں بائیس لاکھ لوگ بیروزگار ہوگی؟ خوفناک صورت احال ہے جو منظر کشید ہو رہی ہے کس کی بات پر یقین کریں اور کیسے کریں تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں امنا صاحب میں تو سچی بات ہے ڈر رہی ہوں بہت زیادہ جب سے میں نے سیلسپاشا صاحب کا یہ انٹریو دیکھا اب آپ کو کیا بتائیں گے سر موڈیز تو کہہ رہی ہے اچھی ریٹنگ ہے معیشرت کے اشاریہ کہہ رہے ہیں کہ جی ترسٹ وہ جو آپ کا کرنٹ اکاونڈ افیسٹ ہے اس میں بھی کم ہی ہو رہی ہے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں روپے کی قدر بھی مستائقم ہے لیکن پاشا صاحب کو کچھ اور کہہ رہے ہیں میں موڈیز پہ بھی بات کروں گا پاشا صاحب بھی بات کروں گا پہلے میں آپ کو واقعہ ایک سنانا چاہتے ہیں میری پرسوں پاکستان تحریک انصاف کے ایک ڈائی آٹ سپورٹر سے ملاقات بھی بات ہوئی جس نے لاہور سے قومی سمبلی کا الیکشن بھی لڑا آپ سوچنے ہیں کہ وہ کتنا ڈائی آٹ سپورٹر ہو گیا میری اس سے بات ہوئی اور میں نے اس سے جب وزیراعظم کی مشکلات کا ذکر کیا تو اس نے جانتی ہے مجھے کیا کہا اس نے کہا جناب بات یہ ہے مجھے مشکلات وزیراعظم کی جو ہیں ان کا تو علم نہیں ہے لیکن مجھے یہ علم ہے کہ جو میری مشکلات بڑھ گئی ہیں اس کا کسی کو احساس نہیں ہے حکومت میں بیٹھے کسی شخص کو چاہے وہ وزیراعظم ہے چاہے وہ وزیراعظم ہے میری مشکلات کا احساس نہیں ہے تو جب میری مشکلات کا عوام کی مشکلات کا کسی کو احساس نہیں ہے تو میں کیوں احساس کروں اب یہ حالت ہے اب آجاتے ہیں موڈیز کی طرف موڈیز نے جو کہا ہے نا انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ بینکوں کی صورت مستاقم ہو گئی ہے بہتر ہو گئی ہے کس طرح سے اس لیے کہ حکومت ان سے دھرہ دھر کرزے لے رہی ہے آپ کا انٹرسٹ ریٹ اتنا زیادہ ہے کہ جس میں لوگوں نے جو پیسے کاروبار میں لگانے تھے وہ چھوڑ کے انہوں نے بینکوں میں پڑے ہیں جس کے پیسے وہ کہہ رہا ہے کاروبار میں تو ہے کچھ نہیں چلو وہاں سے منافع تو آ جائے گا جب کام ہو ہی نہیں رہا بینکوں سے پیسے نہیں نکل رہے یعنی پیسہ مارٹیٹ میں آنے کے لیے وہاں سٹک کر لیا گیا ہے بلکل اسی طرح سے اب تیسری بات یہ جو آپ یہ کہتی ہے کہ پییا معیشت کا پییا بڑا بہتر ہو گیا ہے تو میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کارورس انڈ انڈسٹری نے پاکستان میں جو سروے کیا ہے اس کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ جو پانچ چیزیں ہیں جو آئی ایم ایف نے شرائط لگائی ہیں اگر وہ پانچ چیزیں اسی طرح رہتی ہیں تو پاکستان میں انڈسٹری کا مزید برا آل ہو جائے یہ تو آپ نے اور پریشان کر دی اب یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میں نیلی پیلی کتابوں کی باتیں نہیں کر رہا یہ سینہ گزر باتیں نہیں ہو رہی یہ آپ کے سامنے سارے حقائق رکھ رہا ہوں جب صورتحال اتنی خراب ہو جائے معاشی صورتحال کا یہ معاملہ ہو جائے کہ کسی کو اس کا فکر ہی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا حلالی صاحب سے پوچھ تو میرے خیال میں ہم لوگوں کو کنسیٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو کہ ایکنومکس ایک سائنس نہیں ہے ایکنومکس ایک آرٹ سبجکٹ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ٹو این ٹو ایکلز فور سے نہیں ہوتا ہے حالانکہ بہت سارے لوگ آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ ٹو این ٹو ایکلز فور لہٰذا ان کا ایکنومکس ایکنومکس ایک آرٹ سبجکٹ نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ جدت تک عمران خان صاحب ہیں میں نے پہلے آپ کو کہا تھا ان کو ایکنومکس کے بارے میں اتنا پتا ہے جتنا ڈانلڈ ٹرمپ کو کرکٹ کے بارے میں پتا ہے ان آدھر ورڈز ان کو تو کچھ نہیں پتا ہے تیسرے بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ کیسے آسانی سے حل ہو سکتا ہے مگر اس کے لیے میں معاف کر یہ آپ کو نہیں بھی ایکنومیس آپ کو ڈیپلومیٹس اب آپ کہیں گے یہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا آپ بیئر ویڈ می ویلیو آف پاکستان ایکانومی جو ہے تین سو پچاس بلین ڈالر ہے اس میں سے اکارڈنگ ٹو آئی ایم ایف آئی ایم ایف کہتا ہے کہ اس میں سے ایک سو ستر بلین جو ہے وہ بلیک مانی ہے اگر ہم اپنے چارٹڈ اکاؤنٹنس کو پوچھیں پاکستان کی چارٹڈ اکاؤنٹنس وہ کہتے ہیں دو سو بلین ڈالر بلیک مانی ہے اب بات اصل یہ ہے کہ یہ بلیک مانی کو لوکر سے اور میٹریسز سے اور لینڈ سے یہ نکال کیسے سکتے ہیں اور کون کامیاب ہوگا اس کو نکالنے کے لیے اب یہ جو ہمارے ایم نسٹی سکیمز تھے they were baby steps in the right direction ایک 1991 پہ ہوا تھا 216 پہ نواز نے کیا تھا دوزہزار سولہ میں پھر ایک عمران خان نے دوزہزار اٹھارہ کمیں سکیمز ہوئے وہ کیوں نہیں کامیاب ہوئے وہ اس لیے نہیں کامیاب ہوئے کہ جو لوگ کو کہا گیا ہے کہ تم پیسے ڈیکلیئر کرو اور ہم تمہیں ماف کریں گے انہوں نے کہا نہیں مانتے ہم ہمارا فکر یہ ہے کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو لہٰذا ہم نہیں نکالتے تو کچھ 3% 4% نے نکال کے وہ ایم نسٹی دے کے پر گئے اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ سوچے کہ جب آپ ایک ایم نسٹی سکیم 1991 میں دیا تھا آپ کو پتا ہے وہ ایڈورٹسمنٹ کیا کہتا تھا نیو یورک میں نیو یورک میں افغار میں ایڈورٹسمنٹ آیا پاکستان آؤ اور فلانا نو قویسچنز آسک ایک سوال نہیں پوچھے جائے گا اور اتنا سارے پیسے آپ کو ملیں گے سود میں اور یہ میں کوئی پوچھا نہیں جائے گا کچھ ادھر کیا ہوا کہ امریکن بینکس جو ہے انہوں نے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ انٹچ رہا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستان کو کہا نائنٹی نائنٹی ون میں کہ یہ جو تم اس قسم کے چوری کے پیسے لانڈر کر رہے ہیں ہم تمہارے سب بینک امریکن میں بند کرنا چاہتے تو ہم نے کہا نی نی یہ ہمارا مقصد نہیں تھا وہ سکیم کو انہ سینس ویڈرو کرنا پڑا اب فاتف جو ہے آپ کو پتا ہے فیٹ اف کیا کر رہا ہے یہ ای 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 تیم آپ دیکھیں دو منٹ تو تھوڑا سا سمجھانے کی تھوڑی سی لوگوں کو لے تھوڑا سا مجھے دو چار منٹ دے دیں پھر میں موں بند کرلوں گا اس کے بعد میں یہ کہنا آپ کو چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا یہ تو یہ تو مانی لونڈرنگ ہو رہی ہے یہ انہوں نے کہا کہ اگر ای ایم نیسٹی سکیم کھل ہے انہیں دیکھئے آپ کو کیا پتہ ہے پانچ ڈیمز بن سکتے ہیں پاکستان کو میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے بن سکتے ہیں آپ گورنمنٹ کو کہیں پیسے لاؤ ہمارے ساتھ مل کے ڈیل کرو ایک شرط پہ کہ وہ پیسے جو تم دارے اس کے بارے میں ہم سوال نہیں پوچھیں گے مگر اس کے بعد جو آپ کا منافع ہوگا ہم اس کو ٹیکس کریں گے اس پہ راضی لوگ کہیں گے ہاں ہم راضی مگر آئی ایم ایف نہیں راضی ہے ورلڈ بینک نہیں راضی ہے ہم پوچھیں گے آپ سے کہ یہ پیسے آپ کدھر رکھے کیسے آئے تو now you have to sit down ڈیپلومیسی اب آپ بیٹھیں ورلڈ بینک کے ساتھ آپ کے بہترین ایکانومیس بہترین کنسلٹنس بہترین ڈیپلومیس کو بتائیں اور کہیں let's work out an agreement اس لئے آپ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ایکانومی پروسپر کریں میں کہہ رہا ہوں وہ چاہتے ہیں let's assume وہ چاہتے ہیں اور ہم ایک ڈیل کریں جس پہ آپ کی بھی سیٹیسفیکشن ہو اور ہمارے ملک کا بھی پیسے باہر نکلے